ساتھ کرو پی اے جی ڈی بنا بنا کس لیے یہاں سے کچھ قدم دور بڑے بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر کہتے تھے انہوں نے وہ بنایا کس لیے بنایا ہم نے تب بھی بولا اور اب بھی بولتے ہیں اپنے مسک ہوئے چہروں کو چھپانے کے لیے ان کے چہرے مسک ہوئے تھے انہوں نے جو بہتر سار لوگوں کے ساتھ کیا تھا ننگے ہو گئے تھے اس دن اور ان کو معلوم تھی کہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے اپنا چہرہ لے کے نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے مسک شہروں کو چھپانے کے لیے پی اے جی ڈی کو بنایا ایک بار پھر کھلوار کیا جمع کشمیر کے لوگوں کے احساسات جذبات کے ساتھ کیا بولے ہم تین سو ستر اور پینتی سے واپس لائیں گے اور یہ اسی لیے بنا تب بھی جو ساتھی میڈیا کے یہاں ہیں شاید گواہ ہوں گے ہم نے تب بھی بولا یہ دوکھا ہے کیونکہ جنہوں نے عمر بار دوکھا دیا ہے وہ سچ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں آج دیکھئے چار سال بعد انہوں نے اس پی اے جی ڈی کو بھی ختم کیا ہے کاش اس کا جنازہ ہی اٹھاتے وہ لاش دفنائے بنا انہوں نے سرے راہ کہیں چھوڑی ہے اب یہ معلوم نہیں ہے اس لاش کو کون اٹھائے گا اب اس لاش کے لیے جگڑا ہوگا یہ کہے گا لاش کا وارث میں ہوں اور دوسرا کہے گا لاش کا وارث میں ہوں مجھے معلوم نہیں وہ ایک لیڈر جو وہیں دائیں بائیں گمتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہوں وہ آج کیا کہے گا کیا وہ اس لاش کا وارث ہے افسوس ہم نے تب بھی کہا تھا یہ کھلواڑ ہے ایموشنز کے ساتھ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں یاد رکھ سکے کہ لوگوں نے اس دوکھے کو بھی ان کو ووٹ دیئے دو ہزار بیس کا جب ڈی ڈی سی الیکشن ہوا لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں پی اے جی ڈی کو دیئے تھے کیوں میں مانوں یا نہ مانوں پانچ اگست ایک کالا دن تھا ہم سے وہ کچھ چھنا گیا جو ان ہی لیڈروں نے ہمیں کبھی کہا تھا یہ آپ کو ہم نے دلایا ہے تب بھی دوکھا اب بھی دوکھا ہمیشہ دوکھا ہم جو یہاں جمع ہوئے آج سے ہمارا ایک ہی مشن ہے ان کو ننگا کرنا اور ان کی ہر جتنی بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ دوکھا بازی آج تک کی ہے ان سے اس کا حساب مانگنا ہے سب سے پہلے ہم ان سے پی اے جی ڈی کا حساب مانگیں گے کہ بتاؤ پی اے جی ڈی کو آپ نے کیوں دفنائے وینا لاش کو سڑک پہ چھوڑا آج آپ کہتے ہو کوئی چوتھے نمبر پہ ہے کوئی تیسرے نمبر پہ ہے کوئی دوسرے نمبر پہ ہے ہمیں معلوم تھی کہ ایک دن ہونا آئی ضرور ہے کیوں جہاں نیتیں ساپ نہیں ہو وہاں منزلیں نہیں ملتی ان کی تو نیت ہی نہیں تھی ان کی منزل اقتدار ہے اس کے بنا کوئی نہیں ہے ان کا کبھی تین سو ستر پہنتی سے یا کسی اور چیز سے واسطہ نہیں تھا آپ جو یہاں میرے ساتھی یہاں آج ہیں آپ کا سر فقر سے اونچا ہونا چاہے آپ لوگوں نے جمہ کشمیر کے لوگوں کے لئے وہ کچھ کیا جو پچھلے چوہتر سال میں کسی لیڈر نے نہیں کیا کسی پارٹی نے نہیں کیا آپ نے جس جماعت کا تائین کروایا انہوں نے یہاں کی نوکریاں بچائیں انہوں نے یہاں کی زمینیں بچائیں اور وعدہ بندہ کی یہاں کی سٹے ڈھوٹ بھی یہی جماعت لائے گی ان کے بنا کوئی اور نہیں لاسکتا ہے یہ جو آپ کو لگتا ہے نا ہمارے دائیں بائیں جن کے دفتر ہیں وہ دفتر ہی رہیں گے باقی اور وہاں سے کچھ نہیں ملے گا لوگوں کو نہ ملا اور نہ ملے گا تنقید کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن زخم اتنا گہرا یہاں لگا ہے کہ انہوں نے احساسات جذبات جو جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھے ان کے ساتھ پھر ایک بار کھلوار کیا جب مہا جرائی شماری کی بات تھی اس کو دفنایا بائیس سال بعد چلو ہم مانتے اقتدار کے لیے تب تو اقتدار حاصل کیا جب آٹانومی کی بات تھی اس کو بھول گئے کیونکہ اس وقت بھی اقتدار کی بات تھی ان کے کسی فرد کو اقتدار چھوڑنا تھا جب سیل برول کی بات تھی وہ بھی ہم مانتے وہ انہوں نے دوخہ اس لیے دیا کیونکہ وہ بھی اقتدار کے لیے انہوں نے بھول گئے آج تو آپ دیکھیں اگلے دنوں میں یہ کیا کچھ نہیں بتائیں گے میری گزارش یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہاں ان سے ہے کہ برائے کرم اپنے ساتھ جب ان کے پارٹ ان کی پروگراموں میں جائیں چھوٹا یہ کپڑا ساتھ رکھیں کم از کم ان کے جو یہ ایک دوسرے کو ننگا کریں وہ کپڑا اس پر رکھ دیں تاکہ وہ ننگی تصویریں باہر نہ آ جائیں یہ وہ کچھ بولیں گے کہ جو بولنے کے لائق سننے کے لائق نہیں ہوگا لیکن یہ وہ کچھ بھی بولیں گے یہ یہ بھی بولیں گے چار سال میں کس نے کس کے ہاں رات کو کتنے بجے میٹنگ کی کس نے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے میٹنگ کی کس نے ہوم ہندوستان کے پرائیم منسٹر سے میٹنگ کی کس نے ہندوستان کی کس اجنسی سے کہاں پر میٹنگ کی آپ دیکھ لینا یہ وہ بھی ساز سب سنائیں گے ہمیں فقر ہے ہم دن کے اجالے میں گئے اور وہ کچھ کیا جو کوئی جماعت آج تک نہیں کر سکی ہم اس وقت گئے یہاں گٹن کیا دلی چلے گئے ہم کوئی سرنڈرڈ ملٹن نہیں تھے کہ یہاں بندوق چھوڑے تھے اور دلی گئے تھے چونکہ ہمارے دل مجروح ہوئے تھے میرے لوگوں کے سینے پہ کھنجر گوپا گیا تھا ہم گئے وہ کھنجر نکلوانے کے لیے ہمارے نوجوان بند تھے ہمارے بزرگ ہندوستان کے جیلوں پہ بند تھے ہمارے لوگوں کی دکانیں یہاں بند تھیں زندگی مفلوش ہو کے رہ گئی تھی ہم رات میں نہیں گئے ہمیں دنیا نے کہا بھائی کلندسٹائن لی ملو کیا کر رہے ہو لوگ کہیں گے ہندوستانی ایجنٹ ہے میں نے کہا چلو پاکستانی ایجنٹ کہنے سے تو اچھا ہے کم از کم اگر ہم اپنے لوگوں کے کام کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے اگر ہمیں ہندوستانی ایجنٹ بھی کہا جائے گا ہمیں وہ بھی منظور تھا لیکن ان کو کس کا ایجنٹ بتائیں گے مجھے بتاؤں نہیں ہم آپ سب لوگ ہو میرے ساتھیوں میں آج کچھ ساتھیوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں جن کو ان دنوں میں تکلیف ایسی اٹھانی پڑی کہ جن کو یہ لگتا تھا کہ شاید انہوں نے چوری کیے وہ اپنی پارٹی کے صدر کے ساتھ ہیں آج آپ کو نہیں لگتا ہے تو چون تم پھرشت یہ اندکتر جنا تھا آپ وہ پھرشت ہیں جنہوں نے سج بولنے کی جورت کی دفعان یہاں کنی جنگلا مہت سے پکا پاتا چون میں بود کھاں ہے چیز میلنو کیے دفعان اگر مکر تپیش دیگئیش کھون زوگا سے بچاؤں اچھ بچائینا یہاں ہر ویدی ماراں تران تران چون جوان چون چون نو جوان نو جواناں تیچونا پوز تیچونا پوز بیاسنا تم حکومت یچے اگر یہاں چوز رائے ویدی سانسایت باشت نو جوان تا بچائیش اگر کل یہاں ہندوستان کا وزیر عظم آیا پانچ سال کے بعد اور اس نے ایک جلسے سے خطاب کیا میں اس جلسے سے ایک ہی چیز مانتا ہوں کہ جمع کشمیر کے لوگوں نے وزیر عظم کو بتایا کہ ہم امن کے ساتھی ہیں ہم امن کے ساتھی ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے وزیر عظم سے کیا آتا ہے ہمارے لئے تو کچھ نہیں آیا کل کوئی آپ کو کہے گا بہت کچھ آیا کچھ نہیں آیا یہ ہم نے دیکھا ہمیں بھی پتا ہے جمع کشمیری ایک برینڈ ہے ہم سب کو معلوم ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں درگاہ حضرت بل ہے یا شنکر اچاریہ ہے یہ سب ہمیں معلوم لیکن یہاں للدد بھی ہے یہاں شیخ العالم بھی ہے ہمیں امید تھی کہ پرائیم منسٹر جب یہاں کل تشریف آور ہوں گے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ میں تیسری بار اس ملک کی حکومت سنبھالنے کے لئے جا رہا ہوں اس الیکشن کے بعد اور سو دن میں میں آپ لوگوں کے لئے سٹیٹ ہود کا روڈ میں بتاؤں گا لیکن ہم نے نہیں سنا ہمیں امید تھی وزیر عظم کا لئے کہے گا ہمیں امید تھی کہ وزیر عظم یہ کہے گا چونکہ یہاں امن اب بحال ہو چکا ہے جن نوجوانوں کے خلاف جو جیلوں میں بند ہیں جو باقی جگہوں پہ بند ہیں ان کے لئے عام محفی کا اعلان ہوگا ہم نے نہیں سنا ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے پنڈت بھائی جو یہاں نبے سے گئے ہوئے ہیں ان کا روڈ میپ آپسی کا کہا ہے ہمیں تو یہ امید تھی کہ وزیر عظم کل وہ روڈ میپی دے دیں گے ہمیں ضرور یہ بھی امید تھی کہ وزیر عظم کہیں گے میں اپنے گوڈ آفیسز کو استعمال کروں گا الیکشن کمیشن کے ساتھ تاکہ آپ کو دونوں سٹیٹ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ایک ساتھ ہو ہم نے کچھ نہیں سنا وزیر عظم پھر بھی آپ کا شکریہ آپ آئے چلو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھا کہ کشمیری امن میں یقین رکھتا ہے اب ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ کیا اس کو دیں گے یہ سڑکیں تو ہم نے دیکھی یہ بہت سارے چیزیں جو وہاں کہی گئی یہ بھی ہم نے بہت دیکھی یہ تو بخشی صاحب کے وقت میں بھی ہم نے دیکھا یہ تو اس کے بعد صادق صاحب کے وقت میں بھی دیکھا یہ پھر شیر کشمیر کے وقت میں بھی دیکھا یہ فاروق صاحب نے بھی عمر صاحب نے بھی محبوبہ جی نے بھی مفتی صاحب نے بھی سب نے ہمیں دیکھایا یہ ہم تو اس ملک کے اس وزیر عظم سے جو دنیا میں اس وقت مضبوط ترین انسان مانا جاتا ہے ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کب رہا کیا جائے گا وزیر عظم صاحب جب آپ وادی میں تھے جتنے لوگ آپ کے سامنے آپ کی تقریر سن رہے تھے اتنے ہی میرے نوجوان آپ کے مختلف جیل تھانوں میں یہاں بند تھے چار چار دن پانچ پانچ دن اور ان کی خطہ کیا تھی کہ انہوں نے کبھی نبے میں شاید پتھر مارا ہوگا یا اکانوے میں پتھر مارا ہوگا وزیر عظم صاحب ہم ان زخموں کا مدعوہ آپ سے سننا چاہتے ہیں ہمیں وہ مدعوہ چاہیے سڑک تو بنتی رہے گی سمارٹ سٹی بھی بنتی رہے گی اس کی لئے میں شاید اگر شکریہ نہ کروں گا ورنر صاحب کا پھر میں صحیح آدمی نہیں ہوں گا ورنر صاحب نے اچھا کام کیا کانسٹرکشن میں جو کام ہوا ہے کیوں نہیں ہوا لیکن مدعوہ کی زورت ہے ہمارے بزرگ میرا ایک ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا میری جماعت میں ایک ساتھی چودہ سال سے سیاست میں ہے میری تو چار سال سے میری جماعت میں ہے وہ بھی تھانے میں رکھا گیا تھا کیوں کبھی اس نے بھی نبے اکانوے میں تب چھوٹا ہوتا پتھر اٹھا ہے وزیر عظم صاحب میں کیا ان لوگوں کو بولوں اتنے بڑے وشال ملک کا وزیر عظم اور اس کے لئے ہم بے گناہ بچوں کو کھانوں کی نظر رکھا جائے افسوس بہرحال مجھے امید ہے کہ شاید آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی نہیں ہوتی اور میرا فرض تھا کہ میں آج یہ بات آپ تک پہنچاؤں میں آج یہاں اپنی جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں کچھ بیٹیاں ہیں کچھ میری ماں کی سماں ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں آٹھ مارچ آپ کا دن ہے اور ہم نے اس دن کو اسی لئے چنا ہے اپنا جنم دن بھی کیونکہ ہر انسان کا جنم ایک ماں سے ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں اس جماعت کو میں انسانوں کی جماعت کو ہوں یا نہ کو ہوں وقت مورک وہ لکھے گا وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آج تک جتنی جماعتیں ہم نے دیکھی وہ جانور نمہ لوگ ہی دیکھیں اس میں اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا وہ ہمارے بچے بھی کھا گئے وہ ہمارے بزرگوں کو بھی کھا گئے سب کو کھا گئے برحال وہ اپنے عمال کا خود حساب دیں گے اللہ کے فضل سے ہم اپنے عمال کا خود حساب دیں گے میں ایک بار پھر اپنی پوری جماعت کے کارڈر کو جک کیوں گے آج مختلف جگہوں پہ کل سے ہی شروعات ہوئے ہیں یوم تحسیس منانے کے آج بھی کافی جگہوں